خلوت وہ خلوت جس میں انسان کے لیے گناہ کا میدان ہموار ہو جاتا ہے لغزش کا میدان ہموار ہو جاتا ہے اس خلوت میں مت جاؤ یہ وہی گندہ پانی ہے یہ خلوت اس خلوت میں جانے سے گناہ سے نہیں بجھ سکتے پھر ان خلوتوں سے پرہیز کرو ان خلوتوں میں مت جاؤ ان خلوتوں کا باقاعدہ دین اسلام نے اس حفاظتی تدبیر کی جزیات کو بیان کیا ہے کہ ان خلوتوں میں نہ جاؤ کہاں کہاں نہ جاؤ ایک نامحرم کے ساتھ کبھی خلوت مت کرو نامحرم آپس میں کبھی بھی خلوت مت کریں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے گفتگو کی بات چیت کی تو وہ جلوت میں کریں دوسروں کے سامنے کریں دوسروں کی موجودگی میں بات چیت کریں ایسا وقت ایسی جگہ مقرر مت کرو جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو یہ خلوت گندگی کا کونہ ہے یہ خلوت وہ ایک گندے پانی کا مجموعہ ہے تالاب ہے جس میں آپ دوب رہے ہیں چلانگ لگا رہے ہیں اس خلوت کے گناہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ کو اور یہی خطرناک گناہ ہے سب سے خطرناک گناہ جنہیں انسان چھپ کے خلوت میں بجا لاتا ہے خلوتیں ممنوع قرآن کریم کا حکم ہے خلوت مت کرو حتی بہن بھائی کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ خلوت نہ کریں کمسینی میں بھی خلوت نہ کریں سگے بہن بھائی ہیں اگر جن کا ایک دوسرے میں ایک دوسرے کا احترام ہے جنہیں ایک دوسرے کے دل پہ اور حرمت ہے یہ بھی خلوت نہ رکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے رہیں دوسروں کے سامنے آپ اکیلے بھی حتی تنہا بھی جو خلوت ہے اس سے بھی ختم کرو مثلا ایسی خلوت جس میں آپ نے دوسروں کے ورود کے نگاہ کے دروازے بند کر دیئے ہیں اگر آپ اکیلے کمرے میں ہو تو دروازہ کھلا رکھو کھڑکی کھلی رکھو پردہ ہٹا کے رکھو تاکہ باہر سے گزرنے والے آپ کو دیکھتے رہیں بچاؤ ان خلوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ خلوتیں تباہی ہیں یہ تنہایاں تباہی ہیں آپ نے اگر موبائل استعمال کرنا ہے سب کے سامنے استعمال کرو لیپٹاوپ استعمال کرنا ہے سب کے سامنے استعمال کرو انٹرنیٹ اگر استعمال کرنا ہے سب کے سامنے اس کو استعمال کرو خلوت میں اگر آپ موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ دوکھے میں ہیں آپ دوکھے میں ہیں کہ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہے موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے اگر آپ دوسروں کے سامنے موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ استعمال کر رہے ہیں موبائل استعمال ہو رہا ہے لیکن جو ہی آپ خلوت میں گئے ہیں موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے گندگی آپ کو استعمال کر رہی ہے انٹرنیٹ آپ کو استعمال کر رہا ہے کسافت آپ کو استعمال کر رہی ہے غلازت آپ کو استعمال کر رہی ہے اور جو انسان ان کسافتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہو پستی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہو وہ بہت پست ہو جاتا ہے جو جتنی کسی گھڑیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہو وہ اور گھڑیا ہو جاتا ہے ان خلوتوں سے اجتناب کرو لغزشیں قرآن کریم کے فرمان کے مطابق ان لغزشوں میں سے بڑی لغزشگا خلوتیں ہیں اگر امدینی روایات آیات اور نصوص سے ہٹ کر تجربے کو دیکھیں اور عام فہم کو دیکھیں تو بھی سب سے زیادہ جرائم خلوتوں کی وجہ سے ہیں انسان کے ناکامی انہی خلوتوں کی وجہ سے ہے خلوت نشینی انسان کو پسند ہے خصوصاً باغی انصر تاغی جس کے اندر تغیان ہو یہ تغیان خلوت مانگتا ہے چونکہ خلوت میں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے خلوت میں اوجل سمجھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں سب کی نظروں سے محفوظ ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں اور یہی حماقت ہے وہ بے اقلی کہ خلوت میں اپنے آپ کو انسان محفوظ سمجھتا ہے جبکہ سب سے زیادہ محفوظ آپ غیر محفوظ آپ خلوت میں ہیں جہاں کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو تنہا ہیں آپ آپ تنہا ہیں اور آپ کے مقابلے میں آفات و خطرات کا ایک لشکر ہے حجوم ہے یہ الگار میں تنہا ہیں آپ خلوت کے اندر ایک یلگار آپ کے نفس کی طرف سے ہے ایک یلگار باہر سے ہے اور آپ تنہا خلوت میں اس کی زد میں ہیں ہر ایک خلوت گزیدہ ہے خلوت گزیدہ یعنی خلوتوں کا ڈسا ہوا خلوتوں کا مجروح خلوتوں کا مقتول اور خلوتوں کا ستایا ہوا ہر افرد ہے آپ خود اپنی اپنی ایک اکیلے اپنی اپنی زندگی میں غور کریں کہ بڑے بڑے جرائم گناہ خلوتوں میں کیے ہیں دوسروں کے سامنے انسان کو ایک جھجک ہوتی ہے ابھی ہم سب یک جا ہیں کوئی بھی فالتو حرکت بھی نہیں کر رہا چونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں مراد کرتا ہے انسان لیکن جو ہی خلوت میں جاتے ہیں الہہدہ ہوتے ہیں خلوت کے درجے ہیں بعض اوقات بلکل تنہا ہوتے ہیں بعض اوقات کسی اپنے محرم راز کے ساتھ ہوتے ہیں کسی دوست کے ساتھ ہوتے ہیں کسی قریبی کے ساتھ بھی خلوت میں ہوتے ہیں یہ بھی ایک خلوت ہی ہے ان خلوتوں کی تفصیل دین نے بیان کی ہے جزیات بیان کی ہیں کہ ان خلوتوں سے آپ اجتناب کرو یہ مواقع ہیں گناہ کے معصیت کے جرم کے جنایت کے اور تباہی کے ان خلوتوں میں انسان جب اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے در حقیقت اسیر ہیں جہاں آزادی کا احساس کر رہے ہیں دوسرے نہیں دیکھ رہے مجھے بڑے نہیں دیکھ رہے وہاں اسیر ہیں شیطان کے نفس کے خواہشات کے حجوم و یلغار کے اندر اپنے آپ کو آپ نے غرق کر دیا ہے یہ خود ظلم بر نفس ہے قرآن کریم میں ایک توبہ ہمیشہ جو انسان کو سکھائی گئے اور زبان پہ چڑھائی گئے اور ورد زبان بنایا گیا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر جو کچھ ہم نے خود ظلم کیا ہے اس سے توبہ ہے ظلم تو نفسی فخفر لی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اے پروردگار اسے معاف فرما جو خود میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور یہ مظالم سب سے زیادہ ہیں دوسروں نے ہم پر کم ظلم ڈھائے ہیں ان خلوتوں کو ترک کریں خلوتوں میں دل اگر پاک ہوں تو انسان محفوظ رہتا ہے آلودہ دل ہرگز خلوت پسند نہ کریں ہرگز خلوت گزینی نہ کریں ہرگز خلوت پسندی نہ کریں وحشت کریں جیسے بعض ہوتے ہیں تنہائی سے ڈرتے ہیں اندھیرے سے ڈرتے ہیں اکیلے کمرے میں انہیں خوف آتا ہے چھوٹا بچہ آپ اسے اکیلے کمرے میں رکھ کر بٹھا کر آپ باہر آئیں وہ بھی بھاگ کے باہر آ جاتا ہے یہی بہترین حالت ہے اس بچے کا قدم بھائی کے بچہ ہے لیکن بہت فطری اور غریزی طور پر خلوت سے ڈرتا ہے اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے اس اکیلے کمرے میں نامرئی چیزیں نگل جائیں گی کھا جائیں گی اور بڑے کو بچے سے زیادہ ڈرنا چاہیے بچہ ماں بچے کو جب اکیلے خلوت میں کمرے میں بٹھا کر ماں میں بھی تھوڑا سا یہ احساس پیدا ہو جائے جو بچے کے اندر ہیں کہ یہ بھی خلوت میں نہ بیٹھے یہ ماں بھی موبائل لے کے خلوت میں نہ بیٹھے یہ بھی انٹرنیٹ پر خلوت میں نہ بیٹھے یہ ماں بھی خلوت نشینی پسند نہ کرے جب اس کا دل تیار نہیں ہے پختہ نہیں ہے یہ بڑے بھی اسی طرح سے وحشت کریں خلوت سے اکیلے کمرے خطرناک ہیں بندروازوں کے پیچھے خلوت خطرناک ہیں خطر ہے اے کاش اس بچے جتنا شعور ہوتا ان بڑوں کے اندر ان جوانوں کے اندر اسے حص ہے کہ یہاں کوئی بہت خطرہ ہے مجھے بچہ بھاگ جاتا ہے روتا ہے چیختا ہے بلبلاتا ہے غیر معمولی اکثر عمل ظاہر کرتا ہے اور بڑا بھائی سب کو بہر نکال کے دروازہ بند کر لیتا ہے اس کو چیخنا چاہیے خلوت میں مات بیٹھو چونکہ دل تیار نہیں ہے دل خلوت کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہے دل میں کبار ہے دل میں غلازت ہے دو مرد خلوت نہ کریں دو عورتیں خلوت نہ کریں آپ سمجھتے ہیں ہم تنہاں ہیں خطرات ہیں عزیز من اور جیسا نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ گمان کرتے ہو خلوتوں میں کے تنہا ہو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جلوتوں میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں خلقِ خدا دیکھتی ہے اور خلوتوں میں آپ کو خالق و خدا دیکھتا ہے اتقو المعاصیہ فی الخلوات فَإِنَّ الشَّاهِدَهُوَ الْقَازِي خلوتوں میں معصیت سے بچو چونکہ خلوت کے جرم کا گواہ ہی قاضی ہے جج وہی خود ہے وہ جو خلوتوں میں گواہ ہے تمہارا جو دیکھ رہا ہے شاہد ہے جس کی نگاہوں میں ہو وہی اسی نے تو فیصلہ کرنا ہے اس جرم کا فَإِنَّ الشَّاهِدَهُوَ الْقَازِي شاہد کوئی اور ہو قاضی کوئی اور ہو یہاں ہو سکتا ہے انسان کہ شہادت غلط ہو جائے شہادت قاضی نہ سمجھے قاضی شہادت کو ٹھکرا دے لیکن جب خود قاضی شاہد ہو جرم کا وہ خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور اس کے سامنے یہ گناہ ہوا ہو اور اسی نے فیصلہ سنانا ہو پھر انسان کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے